فرینڈ ویلکم بیک ٹو دی چینل تو گرش کیسے ہیں آپ کیا آل تل امید اچھے ہی ہوں گے تو آج ہے شب برات تو آپ سب کو میری طرف سے شب برات بہت مبارک ہو اور کوئی غلطی کوئی کسیس کا دل دلشو کھایا ہو یا کوئی بھی جن لوگ سے میں بات نہیں کر پا رہی ہوں تو ان سے بھی میں معافی مانگ رہی ہوں تو پیر مجھے معاف کر دینا کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چنے کی دال کا غلوہ اور ماشاءاللہ دیو بہت اچھا لگ رہا ہے تو میں جو ہے نا ویڈیو بھی بناتی مگر نا کافی لیٹو گیا تھا اس سے میں نے نہیں بنائی ہے یہ دیکھیں ریڈی ہو رہا ہی گی یہاں پہ تو کافی افسوس ہو رہا ہے مجھے ایک چیز کا کہ میری جو ہے نا آج میری نانی جو ہے میری نانی جان کی آج پہلی شب برات ہے مطلب کہ ان کا ابھی ہی انتقال ہوا ہے میرے خیال سے چار مہینے گزر گئے ہیں تو بس اس سال وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو بس ان کے لیے ہی چنے کا چلوک اپنی نانی جان کی لیے اور جو بھی جتنے بھی فوت ہو گئے میرے رشتہ دار وغیرہ عزیز ان کے لیے میں یہ ہلوہ تیار کر رہی ہوں بس اللہ پاک اسے قبول کرے اور میری نانی کی مغفرت کرے اللہ پاک میرے نانا کو بھی جنت الفردوس میں اللہ پاک جزاعتا فرمائے تو بس یہی دعا ہے یہ حضر نیر مجھے بہت پریشان کر رہے تو یہاں بس میں ہلوہ بنا کے جو ہے پھر امی کیا جاؤں گی کیونکہ سلام کرنے جاتے ہیں ہمارے ہاں بڑوں کو کوئی بھی بڑا دین تیوار پہ تو بس یہاں یہ بنا کے میں اپنی ساس کیا جاؤں گی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں تو یہاں میرا ہلوہ تیار ہو رہا ہے میں پاس اب بھی میرے نانا نانی کی ایک پچھر آئی ہے تو میں انشاءاللہ میں اسی کلپ میں آپ لوگ میرے نانا نانی کی پچھر ڈال دیں گے آپ لوگ پلیز ان کے لئے دعا کریے گا کہ اللہ پاک ان کی مقصدت فرمائے بس ٹھیک ہے ایسے دن میں ایسے جو دن ہوتے ہیں ان میں ہمارے پیارے ہمیں بہت یاد آتے ہیں وہ ہمارے عزیز ہوتے ہیں میرے نانا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے بہت پیار کرتے تھے تو بس اللہ پاک میری نانی کو بھی جنت الفردوس میں جگہ تاثر مانا اور میری نانا کو بھی اور جتنے بھی میرے عزیز ہیں ان کو بھی تو بس یہاں میرا ہلوہ تیار ہو رہا ہے میں جو ہے اسی اس کے لئے کر رہی ہوں کہ میں اپنی نانی کے جو ان کے نام کا ہلوہ بنا رہی ہوں اپنی نانی کے نام تو کیونکہ میرے خاندان میں وہ ہیں اور میرے جو سسرال کی طرف سے میرے ابو ہیں یعنی میرے سسر کیونکہ وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں ان کو تو خوت ہوئے ہوئے کافی اچھا ہوگے ہیں مگر میں جتنا کر سکتی ہوں میں ان کے لئے بھی کروں گی کیونکہ میرے نانا جو سسر ہیں ان کا یعنی یہ بیٹے کا گھر ہے تو وہ ادھر ضرور رہیں گے ہلوہ کھانے کے لئے لپاک پر شنگ کو بھی جنت اور فردوس میں جب آتا فرمائے ان کی بھی مقفرت کروا ہے بس یہی دعا ہے آج کے لئے آپ سب مجھے معاف کر دیجئے گا اور میرے کسی کے لئے میرے دل میں کوئی وہ نہیں ہے میں نے بھی سب کو معاف کیا ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی مجھے معاف کر دیجئے گا کوئی غلطی بلتی ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے جس میں بھی میرے عزیز دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں میں جیزن سے مل سکتی میں ان سے اسی پر بات کر کے ان سے بول جائی ہوں اگر وہ میرا پیغام یہ سن رہے ہیں پلیس کو ان سے مات کر دیں ٹھیک ہے ہلوہ بن رہا ہے تو آپ لوگ جب تک میری نانا نانی کی تصویر ایک ہے میرے پاس تو میں نے وہی دعو دی ہے آج لوگ جب تک میرے نانا نانی کو تو پھر اس سے کیا گتا ہے اس کے بعد میں ملتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتنا پیارا سا ہلوہ لگ رہا ہے یہ میں نے ٹھیک میں رکھا ہوتا تھا تو میں نے کٹنگ کر کے ٹھیک میں رکھ دیا ہے کیونکہ میں یہ وہاں لے کے جا رہی ہوں وہاں پہ سب کو بٹواؤں گی یہاں پہ میرے ہاں کوئی نہیں باتنے والا تو ٹھیک ہے چلے ہم اب چلتے اپنی امی کے ہاں سلام کرنے ان کو آگئی ہوں میں امی کے ہاں ٹھیک ہے اپنے سسرال میں ٹھیک ہے تو بس کچھ نہیں ہوتا بس ذرہ سا یہ ایسا ہوتا ہے کہ سب مل بات کے رہتے ہیں مل جاتے ہیں آپس میں سب ابھی صبح اور میرے بڑے جیڑ دوئے بھائی فائد یہ لوگ گئے ہیں کبرستان تو وہاں پہ گئے ہیں کیونکہ ابھی کیونکہ تازہ تازہ جو ہے ابھی میرے مامو سسر کا تو میرے آپ لوگ کو بتایا تھا ان کا انتقال ہوا ہے تو اس لیے ویسے بھی جانا چاہیے مگر ابھی جو ہے وہ ان کا زیادہ ہے کہ وہ تینوں چاروں پانچوں جو ہے نا وہ ایک لائن سے ہی ہیں جیسے میرے سسر اور میرے جو ہے وہ مامو سسر اور جو ہے اس سے کہہ کہتے ہیں ابھی میری اور بھی لوگوں کا انتقال ہوا ہے تو ادھر ہی ایک ہی کبرستان میں تو یہ تینوں بھائی گئے مل کے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہاں ہادیہ سلام کرو ہادیہ بولو کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ بہلے گو اور یہ دیکھیں یہاں زنیر تزوی سے کھیل رہے ہیں بہر نیر آپ نے تو ہائی نہیں کیا سلام کرو سلام کرو سلام کرو اسلام علیکم یہ سلام ہے آپ کا سلام ہوگا سلام ہے تو آپ جیناب بس یہ زنیر کا سلام ہے تو بس یہ ہی ہے آپ لوگوں سے کہ کل کا روزہ رکھئے گا اور جیناب یہ تو میرا حال سے یہ کل ہی اپلوڈ ہوگی آج رات کو تو میں اپلوڈ نہیں کروں گی تو کل ہی اپلوڈ ہوگی کل سب کا روزہ ہوگا تو انشاءاللہ میرا بھی روزہ ہوگا تو جو بھی ہوگا میں دکھاؤں گے انشاءاللہ کہ میں افطاری میں کیا کیا بناتی ہوں زبیر بھی روزہ رکھیں گے میں بھی روزہ رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اور آلیف کے رات عبادت کی ہوگی ٹھیک ہے آپ سب کو میری طرف سے سلام علیکم مبارک اور پلیز 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 جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے میں معافی معافی ہوں پلیز ماف کر دیجئے گا ٹھیک ہے کوئی جگلتی ہوگا تو ماف کر دیجئے گا بس یہ ہی کہہ سکتی ہوں اور کیا کہہ سکتی ہوں کافی افسردہ ہوں ابھی میں تھوڑی کیونکہ کافی لوگ ہیں جو لوگ پتہ نہیں آپ میں نے ان کا دل دکھایا ہے یا نہیں دکھایا مگر اس سے کہہ کہتے ہیں مجھے تھوڑا وہ ہو رہا ہے کہ میں اندر جا کے معافی مانگ لیتی مگر میں نے سوچا کہ میں کیا کر سکتی ہوں جیسا اللہ پا بنا دیا ہے جیسا وہ چاہتا ہے ایسا ہی ہوگا تو بس اور کچھ نہیں ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو نہیں یہ ہی میں چلاوں گی کل تک کل ہی انشاءاللہ یہ اپلوٹ کروں گی ویڈیو ٹھیک ہے ملتے ہیں تھوڑی تیر میں آپ سے تو گائز یہاں پہ ہم آکے ہیں واپس گھر ٹھیک ہے تو میں بہت آئیستہ ووڑ رہی ہوں تو اس لئے میں نے وائز الگ سے ریکارڈ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں جو ہے شب رات کی کیونکہ رات ہے تو میں یہاں سیری بنانے کے لیے کچھن فریج کی طرف آئی ہوں کہ کیا کیا رکھا ہے فریج کے اندر دیکھنے کے لیے تو فریج میں تو کچھ بھی ایسا نہیں رکھا ہوا تھا بس آٹا رکھا ہوا تھا اور شامی کواب تھے تو میں نے وہ ہی نکال لیے ٹھیک ہے تاکہ جو ہے وہ میں ایک اپنے لیے پراتھا بنا دوں گی اور شامی کواب رکھے میں وہ فرائے کر دوں گی چائے بھی بنا دی مگر اسے کہتے ہیں دودھ ہی نہیں تھا کیونکہ ہم دودھ لانا بھول گئے تھے زبیروں میں تو بس میں یہاں پہ اپنے لیے پراتھا بنانے جا رہی ہوں تو یہاں پراتھا بنا کے پھر آپ کو پراتھا بنا کے دکھاؤں گی کیسا بنایا ہے میں نے پراتھا یہاں پہ میں نے اپنا پراتھا تیار کر لیا اور یہ تین ہی شامی کواب بچے تھی تو میں نے کہا یہ فرائے کر لیتی ہوں دو فرائے کروں گی تو ایک بچا کے کیا کرنا ہے تو یہ میرا فریر ویڈ مایونیز ہے تو میں اس مایونیز اور کیچپ اور اسی کہکتے ہیں پراتھے کے ساتھ کرنے لگی ہوں سہری ٹھیک ہے سہری کے بعد پھر میں آپ لوگ اس سے ملوں گی سہری کرنے کے بعد ملتے ہیں سہری کے بعد یہاں پہ زہور کی نماز آزان ہو گئی ہے میری اب یہ آپ کو لیے تو میں نے کہا چلو پہلے نماز پڑھ لیتی ہوں یہاں دنیر سو سو رہے ہیں لکھ رہے ہیں آپ کو اور گرمی بہت ہو رہی ہے بہت گرمی ہو رہی ہے نماز پڑھنے کے بعد باقی سفائے وخائی کریں گی ملکل لگی نہیں رہا تھا کیا آج اتنی گرمی ہو رہی ہے بہت گرم ہو رہا ہے موسم اور دھول اور لوں چل رہی ہے تو چلو یہ ملتی ہوں نماز پڑھنے کے بعد پھر سفائے بھی کرنی ہے زونیر کے اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ کرے سفائے ہو جائے انہیں زونیر بہت پریشان کریں گے تو چلو یہ نماز پڑھ کے جبھر کی سفائی کرتے اور پھر افتاری کے لیے کچھ بناتے ہیں دیکھتے ہیں افتاری میں کیا بنے گا ایسے تو سالہ نہیں بنا لوں گی آلو گو بھی کا آلن بنانا ہے مجھے اب ایک کے لیے افتاری بنا ہوئے ایسے زونیر آتے میں شاید کچھ لیا ہے ٹھیک ہے ملتی ہوں آپ سے نماز کے بعد اور سفائیوں کے بھی بھار میں نے کچھن ساف کر دیا ہے پہلے میں نے کہا پہلے کچھن ساف کر دیتی ہوں اور پھر جائنا میں نے کہا چلو سالن بھی چڑھا جاتی ہوں تو پھر باقی گھر کا کام بعد میں کروں گی پہلے کچھن کر کے سالن چڑھا جاتی ہوں تاکہ جب تک میرا دوسرا کام ہو تو سالن بھوننے پہ آ جائے گا اور آپ کو تو پتا ہے میں کتنی ایزی لی گھو بھی بناتی ہوں کوئی مسالہ بھونکہ میں نہیں بناتی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو پتا ہے میرے حسبرن کو ایک دم گھولی ہوئی گھو بھی چاہی ہوتی ہے تو یہاں سے میں لے لیٹیو آلو دستین اردت آلو بہت ہوں ابھی پورا گھر پھگا ہوا ہے کیوں رو رہے ہو آپ روتے نہیں ہیں اچھے بچے دیکھوں پیاس میرے خیال سے ختم ہو چکی ہے براہن پیاس میں نے جو رہا ہے میں نے جو رہا ہے ہم نے یہ نہیں نکلے گا چلیے گا میں نے جو رہا ہے اگر آپ کو پتا ہے میں نے جو رہا ہے یہ بچے ہیں چل گئی کافی دنوں میں تک ہم نے ابھی تک زیادہ کچھ بنایا بھی تو نہیں ہے یہ نکل جائے نہیں نکل رہا چلیے تھوڑی دن میں کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر ٹیماتر ابھی نکل نہیں رہے جو ٹیماتر پیوری نے بنا کر رکھا تو میں نے کہا چلو جب تک اسی کوئی چھڑھا دیتی ہو زبیر آئیں گے تو وہ نکال دیں گے جب تک مصالب اگر ہے تو ڈال دوں گے جب تک مصالب اگر ہے تو ڈال دوں جیسے ہی پیوری ہے وہ تو بلکل سمپل ہے یہ براؤن پیاز اور لسن اٹرک آپ کو پہلے لسن اٹرک میں زیادہ دوڑے استعمال کرتی ہوں اگر آپ نہیں ڈال دیں نہ ڈالیں مرضی ہے آپ کی جوائز ابھی بھی گرمی نہیں ختم ہو رہی گرمی کا زور ہی نہیں ٹوٹر رہا پیشی مرچیں ہلتی وہ ہی سارے پاورر مسارے جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں بہت سمپل ہوتا ہے یہ بنانا سکھا دھنیا اور لمک ملک ہم ملک ہم ملک ملک ایک ہمیں اوئیل ڈال دیا اوپر سے تک ہے تو پاس ہم کھڑا دیتے ہیں پھر اس میں جب تھوڑا یہ گل جائے گا تو پھر اس میں میں ڈال دوں گی گھوڑی بلکل ہلوہ ہو جاتی ہے تب میں اس میں گھوڑی ڈالوں گی تو میں اس کو دھکتے لگ دیئے مارٹن نکالنے کی یہ پکتا رہے گا میں اپنے کمرے ساف کر لیتی ہوں میں نے ایک کمرہ ساف کر کے پہلے زنیر کو یہاں تیار کر کے سلا دیا ہے تاکہ یہ بہت تنگ کر رہے تھے تو بس اب یہ سو رہے ہیں تو اتنی دیر میں میرا سالن بھی میں نے آدھا تیار ہو گیا ہے میرا دیار یہ کر دوں انہیں دیکھیں اس میں میں نے آلو ایٹ کر دیا دم پہ دوبارہ چھوڑ جاؤں گے دلکل دیکھیں کپنے ہلگا ہو گئی دلکل بس ایسا ہی پسند میرا سالن کو دلکل میں ایسا ہی بناتی ہوں اب اس کا چھولا ہلکہ کر دیتی ہوں تاکہ دم پہ آلو جل جائے تو بس پھر جب تک میں یہ گلیں گے جب تک میں اپنا کمرہ واش کر دیتی ہوں یالا کمرہ دھو رہی ہوں کافی پھیلا ہوا ہے تو فرنچ یہاں پہ بج رہے ہیں ساڑھے چھے ہونے والے ہیں پانچ منٹی ہے ساڑھے چھے ہونے میں تو بس میں تھوڑا فروٹ کارٹ لیتی ہوں اس تاری کے لیے اور تو کشنی زیادہ بنانا ہے تو بس یہ تھوڑی سی سٹاوری ہے سٹاوری یہ کلے ہیں اور یہ تھوڑا سا یہ ہے سٹاوری ہے تو اس کا تھوڑا سا فروٹ چڑھ بنا لیتی ہوں باقی اگر دبائی کچھ لے کر آئے تو ڈال دوں گی تو بس اچھ کے لیے نہیں کافی ہے بس کیونکہ افتاری جلدی سے ہوتا ہے افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو بس میں زیادہ کشنی بنا رہی ہوں میں اپنے اکیلے کے لیے کشنی بناتی ہوں ہاں اگر زبیر کا ہوتا ہے تو میں ان کے لیے کچھ بنا لیتی ہوں پاکولا رکھا ہے اس میں دودھ ڈالوں گی دودھ پاکولا بنا لوں گی ٹھیک ہے شربت میں اور ساتھ میں فروٹ چٹ ہو جائے گی سالاں تیار ہے افتاری روزہ کھلنے کے بعد فوراں ہی روٹی ڈالوں گی روٹی کھانا مانا کھائیں گے بس فیڈ بھر کے تو بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ یہ کل سے لے کر اب تک بلوگ چل رہا ہے یعنی شبیرات کا ہی یہ پورا بلوگ ہے تو اگر آپ لوگوں میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر سسکرائب لازمی کریے گا ٹھیک ہے اور اپنا اور اپنے بچوں کو دھیان رکھیں وائلس سے بچائیں ہینڈ واش رکھیں اور اور کیا ہے بس اور تو کچھ نہیں ہے ابھی کچھ زیادہ بولنے کی عمد بھی نہیں ہے ویسی اتنا لمبا بلوگ ہو گیا ہے آئی دنگ کیونکہ ابھی تو یہ اپلوڈ نہیں ہوگا یہ پتہ نہیں کب اپلوڈ کرتی ہوں کیونکہ میرے موبائل میں بلکل ڈیٹا ختم ہوا ہے ڈیٹا پیکج ختم ہو چکا ہے اس لیے اپ ڈیٹا جب لگے گا تو میں یہ اپلوڈ کروں گی تو بس یہ ہی ہے اور دنیر بہت ایپی ہیں آجاو 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 آجا آجاو 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 ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں یہ نا پتہ نہیں کیا ہو گیا تو چلیئے ملتا ہے نیکس ویڈیو نیکس ویڈیو پہ نیکس ویڈیو پہ نیکس ویڈیو میں ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اپنا خیال رکھئے گا اور پلیس 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 زیادہ سے زیادہ سسکرائبر کریں ویڈیو کو شیئر کریں پلیس بس یہ ہی ہوتی ہے آپ کو بس سے ایک آخری بات کے ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں ٹھیک ہے تو چلیئے میں اب بھی کسر میں چلتی ہوں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ